دوستو یہ بات اپنے چانتی ہو کہ بولی ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کہ گارنٹی گمار کھلاڑی گمار ریکارڈ گمار یعنی یہ بابوز پڑی گمار اکشے گمار کے لیے اس سال کا سروات جو ہے وہ اچھا نہیں رہا یعنی کہ گویا ان کی اس سال جو پہلی فلم سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی تھی جس کا نام تھا بڑے میاں چھوٹے میاں وہ فلم سنیما گھروں میں آ کر عید کے موقع پر کچھ خاص کارنامہ نہیں کر پائی لیکن اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھائی بھلے ہی کھلاڑی گمار کے لیے اس سال کے سروات بہت ہی بری رہی ہے لیکن انت بہت ہی دھماکے دار رہے گا تو کیا آپ میری اس بات پر یقی کروگے اگر نہیں بھی کروگے تو بابوہ ہم تو یقی دلوا دیں گے تو کیسے دلوایں گے یقی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادم سے ہلو پرینٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار کچھ سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو یہ بات تو آپ نے جانتے ہو کہ اس سال اکشے کمار کی کچھ بگ بجٹ فلمیں سنیما گروہ میں ریلیز ہونے والی ہے ایک فلم تو ریلیز ہو چکی ہے لیکن ایک فلم اس سال کے انت میں جب آپ لوگوں کے سامنے آئے گی تو آپ بھی یہ بات کہو گے کہ بھئی یا یہ فلم تو باکس آفیس پر تہل کام ہچائے گی یعنی کی بھائی میں بات کر رہا ہوں ویلکم تو دہ جنگل یعنی کی بھائی جنگل میں جب آپ کی انٹری ہوگی جہاں پر کھلاڑی کمار اپنے کرو کے ساتھ میں تہلکہ مچا رہے ہوں گے تو اس کی گونز آپ لوگوں کو بھی سنائی دے گی یعنی کی بھئیہ یعنی کی بھئیہ فیروز ناڈیارڈ والا نے اس فلم کو لے کر جو تیاریا کر رکھی ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد تو آپ بھی یہ بات کہو گے کہ بھئیہ حلقے میں آپ اس فلم کو نہیں لے سکتے ہو جی ہاں اس فلم کو لے کر یہ جانکاری تمہوں کے سامنے آلرہی آ چکی ہے کہ بھئیہ اس فلم میں بولی وڈ کے کئی سارے دگز کلاکار نظر آنے والے ہیں اور بھائی کچھ کلاکار تو ایسے ہیں جو کہ بھئیہ کافی دنوں کے بعد آپ نے سامنے آیا ہے یعنی بھئیہ اس فلم میں لمبے انترال کے بعد میں روینہ ٹنڈن کام کرتی نظر آ رہی ہیں اکشہ کمار کے ساتھ تو بھائی ویلکم کی اس پارٹ کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کا بز اور بھی سٹرونگ بنانے کے لیے اس فلم بھی ڈیریکٹر یعنی کہ احمد خان نے اس فلم کو لے کر جو تیاریاں کی ہیں وہ چھوٹی موٹی تیاری نہیں ہے میرے بھائی یعنی کہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ ممبئی کے فلم سٹی میں روائل پلم کے اوپر بھائی دس اکڑ میں دس اکڑ میں اس فلم کا سیٹ لگایا جانے والا ہے جو کہ بھائی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ بولی وڈ کا سب سے بڑا سیٹ ثابت ہوگا یعنی کہ بھائی اتنے بڑے سکیل پر شاید ہی بولی وڈ کی کسی فلم کا سیٹ لگا ہو اور بھائی اس فلم کو لے کر جو یہ جانکاری ہماری ہے وہ حیران کرنے والی ہے یار دس اکڑ میں اگر اس فلم کا سیٹ لگ رہا ہے تو آپ سنجھو کہ بھائی اس فلم کو کس لیبل پر لے جانا چاہتے ہیں اس فلم کے میکر اور بھائی اس فلم کو لے کر آلریڈی یہ جانکاری تو ہموں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی یہ فلم بہت ہی بڑے بجٹ پر بننے والی فلم ہے کیونکہ بھائی اس فلم میں جو سٹار کاسٹ ہے نا ان سب کا پیمنٹی اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ یہ بات کہو گے کہ بابو حلکے میں اس فلم کو نہیں لینا چاہیے تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائی گا کہ بھائی ویلکم کے اس پارڈ کو لے کر جو یہ جانکاریاں ہموں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کے لیے دس اکڑ میں سیٹ بن رہا ہے اس فلم کے میکنگ میں کروڑوں روپے خرج کیے جا رہے ہیں تو بھائی یہ فلم کم سے کم ہماری امیدوں پر کھڑی اترے گی کی نہیں کیونکہ بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاریاں ہموں کے سامنے آئی ہے یہ فلم اس سال کے انت انت تک سنیما گھروں میں رلیز ہو جائے گی یعنی کہ 20 دیسمبر کو لیکن بھائی اگر آپ لو مجھ سے یہ سوال پوچھو گی کہ ٹیکنیکلی بابو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم بن کر اس وقت تک تیار ہو جائے گی بھائی میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کیونکہ ابھی اس فلم کا اگر سیٹ ڈیجائن کیا جا رہا اور اس فلم کا اگر شوٹنگ چالو بھی کیا جاتا ہے کیونکہ بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہموں کے سامنے آئی ہے بھائی اس فلم کا کچھ سٹیڈیول جو ہے وہ ایبراد کا بھی ہے اور بھائی کچھ دنوں کے بعد انڈیا میں باری شروع ہو جائے گی تو شاید ہی اس فلم کا کام اس سال کمپلیٹ ہو پائے یہ منحوس والی باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں لیکن بھائی جتنا انبھاؤ مجھے فلم انڈسٹری سے ملا ہے جب میں فلم انڈسٹری میں کام کرتا تھا انبھاؤ کے انسار میں نے یہ بات آپ لوگ کو بتائی ہے کہ بھائی اتنی بڑے کاشٹن کرو کے ساتھ میں اس فلم کو اتنی تیجی سے کمپلیٹ کر پانا بہت ہی مسکل ہے یعنی بھائی اس فلم کو لے کر جو یہ جانکاری ہے ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ فلم اس سال کے انتک سینیما گھرم ہو جائے گی تو تھوڑا سا سنسے ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی ہم تو یہی کہیں گے ہم تو یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ بھی اس فلم کے میگروں کو اس فلم کو تھہراؤ کے ساتھ بنانا چاہیے نہ کی ہر بڑی میں تو بولگوٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے بارن ایکشن کلائک کرنے نہ بھولے گا اور مانے بڈیوٹس کو جانے کے لئے لیکن کو زور دوائیے گا